ہلو ایڈیوان گوڈ مارننگ کیسے آپ سبھی لو آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں اپنی یوٹیوب چینل پر تو ابھی مارننگ کا ٹائم ہے اور پورا کام اوم کرنے کے بعد میں آجکی ہوں کچن میں یہاں پہ کر رہی ہوں گرم پانی تو آج جو ہے میں نے ڈپولی میں ساری چیزیں مطلب صوفہ کا کبر کارپیٹ اگرہ جو فلور پہ بچھائی تھی نا وہی آج میں جا رہی ہوں دھولنے کے لیے تو کبر شوفہ کا کبر میں نے چینج کر دیا ہے اور اس کو کل ہی میں نے دھول دیا تھا کل میں نے چینج کیا تھا اور آج جو ہے دریو گرم میں دھول رہی ہوں اس کو باتھروم میں نہیں دھول سکتی ہوں کیونکہ باتھروم میں مطلب زیادہ اسپیس نہیں رہتا ہے تو اس لیے تو میں یہی پرائی ہوں دھولنے کے لیے دوسری کے لیے میں یہاں پہ گرم پانی کر کے پائداعن بولتے ہیں نا پیادان کیا بولتے آپ لوگ کیا بولتے ہو بس وہی یہاں پہ بھگو دے رہی ہوں اور اس کو بھگونے کے بعد پانی جب اس میں بھر جاتا ہے بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے تو میں اس کو اسی میں دھول دیتی ہوں مطلب میں ہی دھول دے ہوں گے اور یہی پہ دھول دیتی ہوں تو آج اس کو بھی دھول کے اور سب کو ڈال دوں گے سکنے کے لئے اور آج ایکہ دلسری تو ایکہ دلسری میں مطلب سام کے ٹائم پوجا ہو جا ہوتی ہے ہمارے گھر مطلب سبھی لوگ کرتے ہیں طلسہ ماتا کا پوجا تو آج ان کی بیدائی مطلب بیدائی کے آج ان کا مطلب شولہ سنگار کیا جاتا ہے طلسہ ماتا کا تو آج اسی کی صاف صفائی بھی ہو رہی ہے مطلب ہو چکی ہے لگ بھگ اور سام کا پوجا ہوگی تو بس یہاں پہ دھول کے ڈال دیتی ہوں موسیقی 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 تو یہاں پہ اس سائیڈ میں ممی دھول رہی تھی گے ہوں تو یہ ٹپ کھالی نہیں تھا اور اس میں پانی مطلب میں ڈال کر اور دو تین پانی سے نکالنے والی ہوں کیونکہ چھوٹے ٹپ میں بلکل مطلب جائی نہیں رہا تھا تو یہ بڑا ٹپ لے کر آئی ہوں اور اس سائیڈ میں ممی گے ہوں بھی دھولائی کر رہی ہوں کیونکہ اٹھنڈ آنے والا ہے اور زیادہ وہ سوگیرا گرے گا تو گے ہوں سکھیں گے نہیں تو آج بہت ڈیر سارا گے ہوں بھی دھولایا ہے تو اس سائیڈ میں ممی بیٹھ کے دھول رہی تھی دھول چکی ہیں اور یہاں پہ میں یہ ٹپ کھالی ہو چکا ہے تو اب میں جو اس میں دھولتے ہوئے بہت آسانی سے اس ٹپ میں دھولا جاتا ہے نظر میں ڈال دو اور اس میں چڑھ کے اچھے سے دھولائی ہو جاتا ہے تو یہ کھالی نہیں تھا اور ابھی کھالی ہو گیا ہے تو میں اس میں مطلب اچھے سے پانی دو تین پانی سے سب کو مطلب دونوں کو نکال دوں گی تو ساف ہو جائے گا اچھے سے تو بہت زیادہ ہی پانی جب بھر جاتا ہے اس میں پانی جب پڑتا ہے تو بہت زیادہ ہی بھاری ہو جاتا ہے اٹھتا نہیں ہے تو ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گہوں بھی دھول چکے ہیں اور یہاں پہ دریوگرہ دھول کے میں نے رکھ دیا تھا اور جب اس کا پانی نکل گیا تھا تو میں چھت پہ لے جا کے مطلب ڈال آئی تھی تو بس یہاں پہ ہمارا دریوگرہ دھول چکا ہے نہا دل کے کپڑے ہو گیا پھر پھیلا دیئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رکھتے ہو پورا میں نے یہاں پہ ہٹا دیا ہے تو یہاں پہ کیسا لگ رہا ہے اور یہاں پہ جتنا بھی میں نے مندر اندی کو سجایا تھا سب کچھ فلول نکال کر اور اس میں رکھ دیتی ہوں پھر اگلے سال یہ ساری چیزیں مجھے مطلب مل جائیں گے اور میرے کام آئیں گے تو آج سام کو ہی تلسہ مطع کا پوجہ ہوگا تو اس بلوگ کو ہم یہی پہ کر دیں گے اور ملیں گے آپ لوگوں کو مطلب سام والے بلوگ میں کیونکہ بلوگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اور میں نشاتی ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ کر بھور ہو جائے تو چلو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک بائی بائی ملتے ہیں